اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بھائیوں اور بہنوں امید ہیں آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے بھائیوں اور بہنوں آج میں آپ لوگوں کو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی گئی ایک ایسی جامع دعا کے بارے میں بتانے لگا ہوں جس کے بارے میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ دعا مانگی لیکن ہمیں اس میں سے کچھ یاد نہ رہا ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بہت زیادہ دعا مانگی لیکن ہمیں اس میں سے کچھ یاد نہ رہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی جامع دعا نہ بتا دوں جس میں یہ سب کچھ آ جائے اس دعا میں تمام بھلائیاں اللہ تعالیٰ سے مانگی گئی ہیں اور تمام برائیوں مسیبتوں سے حفاظت کی دعا مانگی گئی ہیں سبحان اللہ تو کوشش کہنی ہے کہ ہر مسلمان مرد و عورت کو چاہیے کہ ہر فرض نماز کے بعد اس دعا کو ایک مرتبہ پڑھ لے تو بہت ہی بہتر ہے اور اپنے چھوٹے بچوں کو بھی بچپن سے یہ دعا یاد کرا دینی چاہیے بہت ہی جامع دعا ہے اس میں ہر قسم کی بھلائی ہے برائیوں سے مسیبتوں سے حفاظت کی بہت ہی جامع دعا ہے جو کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے اور اگر آپ کی کوئی ایسی پریشانی ہے کوئی مسئلہ ہے کوئی پرابلم ہے جو ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو کومنٹ سیکشن میں لکھ دیں دعا کے لیے سب مل کر دعا کریں گے کیا پتا کس کے آمین کہنے سے ہماری پریشانی دور ہو جائے کہتے ہیں جہاں پر چالیس بندے مل کر آمین کہہ دیں جس دعا میں وہ دعا رد نہیں ہوتی وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے تو انشاءاللہ پتہ نہیں کس کے آمین کہنے سے ہمارے پریشانی دور ہو جائے تو دعا میں آپ کو سکرین پر بھی دکھا رہتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انہا نسالکا من خیر ما سالکا منہو نبیوکا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بکا من شر مستعازا منہو نبیوکا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَتَ إِلَّا بِاللَّهِ اے اللہ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں ان تمام بھلائیوں کا جن کا سوال کیا آپ سے آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہم آپ کی پنہ چاہتے ہیں ان تمام شروع سے جن سے پنہ چاہی آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تو ہی وہ ذات ہے جس سے مدد مانگی جاتی ہے اور تو ہی دعا قبول کرنے والا ہے نہیں گناہوں سے بچنے کی طاقت مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت سے اور نہیں ہے نیکی کی قوت مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے ترمزی شریف کی یہ حدیث مبارک ہے تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ کم از کم ایک مرتبہ ہر نماز کے بعد ہم نے یہ دعا مانگنی ہے کوشش کیا کریں کہ اچھی بات کو شیئر ضرور کر دیا کریں کیونکہ اچھی بات کو شیئر کرنا صدقہ جاری ہے تو ہمیں نے اجازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ